کہاں جائے آخر بیابان حرسو شکستا ہے فہلو اکیلی ہے زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اللہ واللانو علی اللہ محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری گفتگو کا عنوان ہے مظلوم فلسطین اور فاطمی کردار قرآن مجید نے صاحبان ایمان کے جو اہم صفت بیان کی ہے وہ استقامت ہے پائداری ہے سوری فصلت کی آیت نمبر تیس آیت نمبر تھرٹی میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَاؤُوا بے شک بولو کہ جنہوں نے کہاں کی ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ پائدار رہے اور پھر وہ اس پر باقی رہے اس کا فائدہ لیے بات میں بیان ہوتے ہیں کہ رب ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دی جاتی ہے تو ایک اہم صفت جو صاحبانی ایمان کی ہے وہ یہ کہ وہ ڈٹے رہتے ہیں راہ حب پر پائدار رہتے ہیں یہ وہ صفت ہے کہ جو اہل بید علیہ السلام خصوصا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ میں بطور اتم اور اکمل پائی جاتی مکمل طریقے سے یہ صفت میں پائی جاتی لہٰذا جب آپ اہل بید علیہ السلام کی صیرت اور زندگانی کا مطالعہ کریں گے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی زندگی کا مطالعہ ان کی صیرت کا مطالعہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ صفت کس طرح سے ان کے ان میں چلوا کرتی خاص طرح سے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کہ ان کی یہاں صفت یہ اس کا عملی نمونہ جو ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ جب آپ دیکھتی ہیں اپنے زمانے میں باطل سر اٹھا رہا ہے ظلم اور ظالم جو ہے سر اٹھا رہے تو اس کے خلاف سینہ سفر ہو جاتی اور اپنی پائیداری اور استقامت کوئی اس منزل پہ پہنچا رہتی ہیں کہ کہیں بھی اپنے ثابت قدمی سے وہ پیچھے نہیں آتی جناب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کی تاریخ آپ پڑھیں تو ملے گا کہ کس طرح سے جب آپ کو اپنی مہم سے روکنی کی کوششیں کی جانے لگی جب اپنے گھر میں روتی ہیں کہا گیا کہ وہ روتی ہیں تو اس سے ہمیں ڈشٹر ہوتا ہے تو شہر کے بعد مولاکانہ نے ایک جگہ کے انتخاب کیا اسے بیت الحزم کہا جاتا ہے وہاں جاتی تھی وہاں گریہ لیکن یہ گریہ جناب سیدہ کا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نہیں تھا اس کی علیت آپ نے خود بیان کی اس کی علیت فرمایا فوقدن نبی و ظلم الوسی کہ نبی اکرم کا فقدان ہے ان کے جدائی ہے اور علی پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہے اس لیے آپ نے اتنی استقامت دکھائی کہ آپ مہاجرین اور انساء کے گھر گھروں میں جاتے تھیں اور انہیں بتاتی تھی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اور ضرورت پڑی تو آپ مسجد میں بھی گئیں اصحاب اور انساء کے درمیان بھی گئیں اور وہاں جا کے آپ نے خدبہ بھی دیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس استقامت کی راہ میں آپ پر بڑے مظالم بھی ہوئے اور آپ کو وہ احترام نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیئے تھا بہت عذیتیں بھی آپ کو دیکھیں لیکن آپ نے آپ راہ حق پر ثابت قدم رہیں امام برہج کی حمایت میں آپ ثابت قدم رہیں اور کبھی اسے قدم پیچھے نہیں ہٹایا تو استقامت فاطمی کردار فاطمی میں جو ایک اہترین جو صفت ہے جو ہم سب کے لیے نمون عمل استقامت کی اگر زمانے میں تم پر ظلم ہونے لگے اور اگر باطل ہر طرح سے تمہارے مقابلے میں آ جائے تو کبھی بھی تم راہ حق سے قدم پیچھے نہ ہٹا آپ دنیا کے حالات ہم دیکھیں یہی خاص طور سے ہمارے ملک اپنے ملک کے حالات دیکھیں کس طرح کے لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اپنے دین پر اپنے عقیدے پر راہ حق پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہے کسی بھی چیز کے قربانی دے رہیں اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہوتا لہذا اہل بیت علم السلام خصوصا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت کو عملی نمونہ جو بنایا ہے وہ مظلوم فلسطینی ہے وہ غزے کے لوگ ہیں آج آپ دیکھیں کہ انسان تحجیب کرتا ہے کہ اس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کیا جائے ان کے بوڑھوں پر ان کی عورتوں پر ان کے بچوں پر حتیٰ وہ بچے کی جو شکم مادر میں ہیں ان پر بھی رہم نہ کیا جائے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا جائے ان کے گھروں کو ویران کر دیا جائے ان کے اسپتالوں کو مسمار کر دیا زبین گوز کر دیا جائے اور آئے دن جو ہے وہ یہ منظر تقرار ہوتا رہے اس کے باوجود ان کا ثابت قدم رہنا اپنے دین پر نہ صرف یہ کہ ثابت قدم رہنا بلکہ ان مسیبتوں ابھی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ پر توقل کی بات کرنا یہ سب انہیں کہاں سے ملا ہے یہ ثابت قدمی انہیں کہاں سے ملی ہے سوائے درہل بیت و جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت کے علاوے یہ ثابت قدمی کہاں مل سکتی ہے لہذا انہیں یہ جو ثابت یہ ثابت قدم ان حالات نے جبکہ ان پر ظلم کے پہاڑ آئے جا رہے ہیں اور دنیا کی حکمرہ خاموش ہیں یا عربی حکمرہ کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے لیڈر ہیں وہ خاموش ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے دنیا میں جو حقوق بشر انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے زبان پر بھی تعلی لگے ہوئے ہیں مگر آج فلسطینی اپنے ایمان پر اپنے عقیدہ توحید پر اپنے عقیدہ ایامت پر قائم و دائم ہے ثابت قدم ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے لئے نمون عمل بنایا ہے خصوصا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی اور صیرت کو نمون عمل بنایا ہے کہ جس نے آج ان کے پیرمس استقامت عطا کی ہے اور آج وہ اتنے مظالم کے باوجود اتنے خون خرابے کے باوجود کہ جب اچھا سے اچھا حسان جو اپنی حمد دوڑ دیتا ہے حوصلے ہار جاتا ہے مگر اب بھی وہ اپنے ایمان پر باپی ہیں ان کے حوصلے دن با دن کم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پڑھتے جا رہے ہیں یہ ثابت قدمی جو انہیں ملی ہے وہ در اہل بیت اور ان میں جو ایک نمائی شخصیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور فاطمی کردار میں جو استقامت پائی جاتی ہے اس سے انہوں نے پیغام اور درس لیا ہے اور یہ جو انہوں نے درس لیا ہے در اہل بیت سے اور کردار فاطمی سے یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس اور عبرت اور پیغام ہے کہ اگر تمہارے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں اور تم پر ظلم ہونے لگے تو تمہارے سبات قدم میں کبھی لغزش نہیں آنا چاہئے تم کبھی اپنے عقیدے کا سعودہ نہ کرنا تم کبھی اپنے ایمان کا سعودہ نہ کرنا جس راہ حق کا تم نے انتخاب کیا ہے سیلیکشن کیا ہے کبھی اس کا سعودہ نہ کرنا کیونکہ یہ ظلم تو ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن جو حق ہے وہ ہمیشہ واقع رہے گا باطل تو ختم ہونے والا ہے جو عقیدہ حق کے موقع اسلام کی مقابلے میں جتنی بھی طاعت کتے ہیں سب کے سباتے ہیں قرآن میں کہا ہے کہ حق باقی رہے گا اور باطل ختم ہو جائے گا باطل تو ختم ہو جانے والا ہی ہے تو لہٰذا آئیں ہم ان دلوں میں خاص طور سے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کو اپنی لئے نمون عمل بنائے تمام مسلمانوں کے ذمہ داری ہے بلکہ غیر مسلموں کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خدبے کو ضرور پڑھیں اور خدبے میں دیکھیں کہ کیا پیغام ان کی صیرت کا مطالعہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ ان کے لئے کیا پیغام ہے اہم ترین پیغام جو دنیا کے تمام انسانوں کے لئے خصوصاً مسلمانوں کے لئے اور آج ہم تھے جو دیکھ رہے ہیں اس پیغام کو عملی جامع جو پہنایا ہے وہ فلسطین کے مظلوم ہیں وظاہر سی بات ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کے لئے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں ہم یہ بتائیں کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اسرائیلی ظالم ہے فلسطینی مظلوم ہے ان کے ظالم کے خلاف ہم آواز بلند کریں جس طرح زناب سیدہ نے اپنے وقت کے جو ظالم تھے ان کے خلاف آواز بلند کی آج غزے کی لوگ جس طرح سے ظالم کے خلاف آواز بلند کریں ہم بھی بلند کریں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وقت کا جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں اور اس طرح سے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے لئے ہم جو جس طرح سے بھی حمایت ہو سکتی ہے حمایت کریں اللہ سے یہ دعا ہے پرورنگارہ تجھے واسطہ جنب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی مظلومیت کا مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمہ اور ان کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیں اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق کا نمبر فرمہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ